السلام علیکم دوستو دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کھیت میں ڈھنگری یا یہ جو درخت کی شاخ ہے اس کو کیوں پھیرا جا رہا ہے یہ برسیم کاشت کرنے کا ایک طریقہ کار ہے عام طور پر جب ہم برسیم کاشت کرتے ہیں تو وہ پہلے پانی لگاتے ہیں اور پانی لگانے کے بعد جو ہے پانی کھڑے پانی میں جو ہے وہ برسیم کا بیچ چھٹا کیا جاتا ہے لیکن اس طریقے میں یہ ہے کہ بیچ جو ہے وہ خوشک زمین میں زمین کو تیار کرنے کے بعد خوشک زمین میں بیچ چھٹا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں یہ جو ہے وہ درخت کی ایک شاخ کو کھینچا جاتا ہے تاکہ اوپر والی سطح میں مٹی کے ساتھ بیچ مکس ہو جائے اور اس کے بعد پانی لگا دیا جاتا ہے اس کے دو تین خواہد حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر جو بیچ ہم چھٹا کرتے ہیں پانی میں وہ اوپر والی سطح پہ رہتا ہے اور اگر آپ نے مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں آہ گھر کے قریب ہے گاؤں کے قریب ہے یا پھر وہاں پہ جانور بہت زیادہ آتے پرندے بہت زیادہ آتے تو وہ اوپر سے بیچ کو چن لیتے ہیں تو آہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے آہ یہ والا طریقے کار اپنایا جا سکتا ہے جس میں بیچ جو ہے وہ خوشک زمین میں چھٹا کرنے کے بعد اس کے اوپر جو درخت کی ایک ٹینی لے کے اوپر کوئی وزن دے کے آہ آپ اس کو پورے کھیت میں گمائیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں پانی لگا دیں تو اس طرح سے یہ والا ایک خوشک طریقہ کار ہے تو دوستو آہ یہ تھی ایک چھوٹی سی انفویشن دعا میں یاد رکھی گیا ملتے اگلے ویڈیو ہم تب تک اللہ فیس